گرمیوں میں اپنے خوشگوار موسم کے لئے مشہور ایپٹ آباد کے ایک علاقے میں اتوار کی ڈھلتی ہوئی رات کو ہونے والے چھوٹے سے دھماکوں کو مقامی باشندوں نے معمول کے دھماکے سمجھا مگر صبح ہوتے ہی یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئے جب امریکی صدر اوبامہ نے اعلان کیا کہ امریکہ کو انتہائی مطلوب القائدہ کا رہنما اسامہ بن لادن ہلاک ہو گیا ہے جس شخص کی تلاش میں امریکہ نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستانی دارالحکومت کے قریب ہی اپنے شب و روز گزار رہا ہے ایپٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن میں چار امریکی ہیلیکوپٹرز نے آپریشن کا آغاز اتوار کی رات تقریباً سوائے ایک بجے کیا امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق اس آپریشن میں اسامہ بن لادن ان کا بیٹا ایک خاتون اور دو ساتھی ہلاک ہو گئے جبکہ دو خواتین بھی زخمی ہوئی ہیں اس علاقے میں اسامہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے بعض اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والی خاتون ان کی بیوی اور زخمیوں میں اسامہ کی بیٹی بھی شامل ہے برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسامہ نے محاصرے کے بعد خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنے کی پیشکش بھی کی تھی لیکن امریکی حکام کے مطابق انہیں مضاحمت پر سر میں گولی مار دی گئی وائٹ ہاؤس کے ذرائع کے مطابق اسامہ بن لادن ایک تین منزلہ امارت میں موجود تھا اپٹ آباد چھاؤنی کی حدود میں واقع امارت پاکستان کی کاکول ملٹری اکیڈمی کی حدود سے تقریباً آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر تعمیر کی گئی تھی ہیلیک آپٹرز اس امارت کے باہر اترے اور اس سے نکلنے والے افراد نے مقامی لوگوں سے پشتوں میں بات کی اسامہ بن لادن کے خلاف اس آپریشن میں چالیس امریکی فوجی شامل تھے آپریشن سے قبل اس علاقے کے باسیوں گھروں کی بتیاں بجانے اور گھروں سے نا نکلنے کا حکم دیا گیا اس کے تھوڑے ہی دیر بعد مقامی عبادی نے گولیاں چلنے اور بھاری اتیاروں سے فائرنگ کی آوازیں سنی اطلاعات کے مطابق اس آپریشن میں چار امریکی ہیلیک آپٹر شامل تھے جن میں سے ایک ہیلیک آپٹر تقریبی خرابی کی وجہ سے اسی گھر پر جا گرا جہاں آپریشن شروع ہونے والا تھا فوجی کاروائی مقبل ہونے کے بعد اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ انہیں امارت سے شولے اٹھتے دکھائی دئیے اور پھر آپریشن میں شریک فوجی امارت سے باہر نکلے اور اسامہ کی لاش کو ہیلیک آپٹر پر اپنے ساتھ ہی لے گئے